نمسکر میں ہماری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے سامنے کچھ چنیندہ پرشنوں کی سیریج ہے جو کی ہم رو جانا دیکھ رہے ہیں تو آج تھوڑا سا جو پرشن ہے وہ آپ کے ہشٹری سے زیادہ تر پرشن ہوگے ٹھیک ہے ہشٹری سے ہی ٹوٹل پرشن ہے ٹھیک ہے تو شروع کریں پہلا ہے انڈین لیگ کا جو سستاپک تھے وہ کون تھے اور آپ سے ایک پوچھا جاتا ہے انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے سستاپک کون تھے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوجن ہوتی ہے آپ کو دکت ہو جاتی ہے انڈین لیگ ایک ہے اور ایک ہے انڈین انڈیپینڈنس لیگ ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہاں پہ صرف انڈیپینڈنس جڑ گیا ہے جو کی بعد میں آجاد ہند فوج سے جا کے مل گئی تھی یہاں جو انڈیپینڈنس لیگ بنی تھی وہ مرج ہو کے آجاد ہند فوج بن گئی تھی ٹھیک ہے تو اب یاد کیسے کریں گے کہ انڈین لیگ کا جو سستاپک تھے وہ سسیر کمار گھوش تھے اور انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے جو سستاپک تھے وہ راس بیہاری بوش تھے دیکھیں انڈین لیگ جیسے IPL ہوتا تھا انڈین پریمیر لیگ ہوتا ہے IPL ٹھیک ہے تو IPL کی گھوشنا ہو گئی لیکن جو ہے اس کی کھیل کی بارے میں اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس کھیل میں کیسے کیسے رول ہوں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ چار فوجنڈنس کھلائیں گے ایک ٹیم میں ٹھیک ہے تو یہ پہلے گھوشنا ہوئی انڈین لیگ ہوگا یعنی کہ انڈین پریمیر لیگ ہوگا اس کی گھوشنا ہو گئی اب اس میں کون کون سے لوگ کھیلیں گے یہ ابھی گھوشنا نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے یا رول نہیں بنی تھی صرف یہ گھوشنا ہوئی کہ آپ کے انڈین لیگ ہوگے اس طرح سے ہم دیکھیں کرکیٹ سے آپ کو یاد کر رہے ہیں گھوشنا ہوئی یعنی کہ گھوش یاد کریں گے اب گھوش ہو گئے مطلب کہ گھوشنا ہو گئی تو اب اس میں کون کون سے لوگ کھیلیں گے بیہاری کھیلیں گے یا پنجابی کھیلیں گے یعنی کہ جیسے ہوتا رہا پنجاب کے ٹیم میں تو پنجاب کے ٹیم میں پنجابی کھیلیں گے ایسا لوگ شروع میں آیا تھا جب ٹیم تو ہمیں ایسا ہی لگتا تھا کہ پنجاب کے جو ٹیم ہوگا اس میں پنجاب کے لوگ کھیلیں گے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں کہیں کہ بھی لوگ کھیل سکتے ہیں تو یعنی کہ اس میں پنجابی تو برڈ ہے نہیں تو بیہاری ہو سکتا ہے بیہاری لوگ کھیلیں گے کہ نہیں کھیلیں گے بعد میں ہم کو پتا چلے گا اس طرح سے ہم یاد کریں گے انڈیان انڈیپینڈنس لیگ کی اسٹھاپنا کس نے کی تھی راس بیہاری بوس نے جو کی بار میں مرج ہوکے آجاند ہند فوج بن گیا تھا اور انڈیان لیگ کی اسٹھاپنا کس نے کی تھی گھوش نے کی تھی ٹھیک ہے اس طرح سے یاد کریں گے سیسیر کمار گھوش نے کی تھی اگلا دیکھ لیتے ہیں پونہ سربجنک سماج اور ایک اور سنس تھا ہے اب کے انڈیان سوسل کانفرنس ٹھیک ہے یہ دونوں کی اسٹھاپنا کس نے کی تھی مہادیو گوویند راناڑے نے کی تھی کافی پنسید ہے پونہ سربجنک سماج یہ آپ کو یاد ہی رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی یاد کرنا ہے انڈیان سوسل کانفرنس کی جس سنس تھاپک تھے وہ کون تھے مہادیو گوویند راناڑے تھے انو سیلن سمیتی کے سنس تھاپک دیکھیں انو سیلن ہے انو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا ایک دم سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چھوٹا اکائی حالاکہ پرمانوں ہوتا ہے لیکن آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انو بھی ایک ایک آئی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے تو اب دیکھئے انو کتنا چھوٹا ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے تو باریندر یاد کریں گے ٹھیک ہے انو کافی اکدم سے باریک ہوتا ہے تو باریک مطلب کہ اکدم سے چھوٹا ہوتا ہے تو باریندر یاد کریں گے اور آپ کے بھو یعنی کی پتھیوی بھی انووں سے مل کے بنا ہے چھوٹے چھوٹے انووں سے ہی تم مل کے بنا ہے بھو یعنی کی بھوپے اندر درد اور یہی دونوں اس کے سرستہ پک تھے کون کون انو سیلن سمیتی کے سرستہ پک سری باریندر گھوس اور بھوپے اندر درد تھے ایک بھی یاد رکھیں گے تو ایسے بھی آپ ٹک کر لیں گے کہ انو سے ہی بھو کا نرمان ہوا ہے ٹھیک ہے یا انو اکدم سے باریک ہوتا ہے یعنی کی باریندر ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے یاد کریں گے اکھل بھات یہ ٹریڈ یونین کے سرستہ پک کون تھے این ایم جوسی تھے آپ کو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں ٹھیک ہے اکھل بھات یہ ٹریڈ یونین کے بارے میں اگلا ہے ہندوستان ریپبلیکنز ایسوسییشن جس کی اصطحپنا انیس سو چوبیس میں ہوئی تھی کس نے کی تھی سلند سیال نے ٹھیک ہے سلند سیال ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اس کو ہم پھر سے لکھ رہے ہیں سان نیال سان نیال ہے ٹھیک ہے سلند سان نیال نے اور یہاں پہ دیکھئے گا تھوڑا سا کٹ فیوچن یہ ہوگا ہندوستان ریپبلیکنز ایسوسییشن ہے یہاں پہ ہندوستان ریپبلیکنز ایسوسییشن کے ساتھ ایک برڈ جولا ہوا ہے کونسا یہ سوسیلیشٹ اگر سوسیلیشٹ کی بات کریں گے تو سنگھ صاحب نے اس کی اصطحپنا کی تھی کون سنگھ صاحب بھگرسی آپ کو پتا ہے بھگرسی کے بارے میں تو یعنی کہ اگر ہندوستان ریپبلیکنز ایسوسییشن کی بات کریں تو سلند نے کی تھی اور اگر سوسیلیشٹ اس میں جڑ جائے تو بھگرسی نے کی تھی انیس سو اٹھائیس میں ٹھیک ہے دیا رکھئے گا اگلا دیکھ لیتے ہیں کانگریز سوسیلیشٹ پارٹی کا سنستحپک کون تھے کانگریز سوسیلیشٹ پارٹی کے سنستحپک جیپرکاش نارائن مینو مسانی ایم ایس ایم جوسی تھے کب اس کی اصطحپ نہ ہوئی تھی انیس سو چوہ تیس میں ہوئی تھی ٹھیک ہے ہندوستان سوسیلیشٹ پارٹی ٹھیک ہے سوری کانگریز سوسیلیشٹ پارٹی کانگریز پارٹی ایک ہوتا نا جو کی آپ جانتے ہیں راہول گاندی اس سے جڑے ہوئے تو اس میں سوسیلیشٹ کی بات کر رہے ہیں اگر کانگریز پارٹی میں سوسیلیشٹ کی بات کر رہا ہے تو جیپرکاش نارائن اسی طریقے سے جس طرح سے یہاں پہ سوسیلیشٹ کی بات کر رہا تھا تو بھگر سی آگئے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یار رکھے گا کہ جیپرکاش نارائن ایک سماجیک آدمی تھے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ بیہار کے کافی پرسیدھ نیتا رہ چکے ہیں انہی کے سمعے ایک اندولان ہوا تھا جس کے مطلب کی پرنام سروپ لالو رادو یا اور بھی بہت بڑے نیتا اوبرے آپ کے نیتی اسکمار اوبرے تو یار رکھے گا کہ جو کانگریس پارٹی ہے اس میں اگر سوسیلیشٹ جڑ جائے گا تو جیپرکاش نارائن اس کے سنستہ پک تھے ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں کلیانی کے چالوک بنس کے سنستہ پک دیکھئے جو چالوک بنس تھا وہ تین جگہ تھا ٹھیک ہے تو ایک جگہ ہے کلیانی ٹھیک ہے تو کلیانی کے چالوک بنس کے سنستہ پک کون تھے تیلیب سیکنڈ تھے یاد کیسے کریں گے دیکھئے کوئی بھی بابا کے پاس جائیں گے تو بابا ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لیں گے اور منتر اچارن کریں گے اور آپ پہ پھیک کے کہیں گے کہ تمہارا کلیان ہو یعنی کلیان کب ہوگا جب وہ منتر پڑھ کے تیل آپ پہ چھڑکیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تیل یا پانی اس طرح سے کبھی کبھی جل یا تیل بھی چھڑکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد کریں گے کہ کلیانی کے چالوک کا جو سنستہ پک تھے وہ تیل اپ تھے ٹھیک ہے تیل سے تیل اپ یاد رکھیں گے اگلا دیکھیں اگلا ہے کیا دیش نائک کی اپادی سواس چندر بوس کو کس نے دی تھی دیکھیں دیش نائک کی اپادی سواس چندر بوس کو اگر یاد نہیں رہے گا تو آپ مہاتمہ گاندھے یا اور بھی جو پرسیدھ نام ہے اس کے بارے میں آپ ٹک کریں گے تو دیکھیں جو دیش نائک کی اپادی سواس چندر بوس کو ملی تھی وہ روین دینا ٹائگور نے دی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ سواس چندر بوس روین دینا ٹائگور یہ دونوں بنگال سے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں روین دینا ٹائگور کو من میں لگا ہوگا ایسا میں مطلب کی یاد کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے دیش کا نائک مہاتمہ گاندھی اسے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے چھتر کے آدمی کو چون لیا کہ ٹھیک ہے میرے جو چھتر کا آدمی ہے وہیں دیش کا نائک ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اپنے چھتر کا کوئی بھی آدمی سمرتن کرتا ہے تو روین دینا ٹائگور یہ بولے حالانکہ دیش کا نائک اگر بات کریں تو لگتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی دیش کے نائک تھے لیکن روین دینا ٹائگور اپنے چھتر کے آدمی کی پچھ لیے ٹھیک ہے کون تھے سواس چندر بوش ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں کہ سواس چندر بوش کو وہ دیش کا نائک مانتے تھے ٹھیک ہے اگلا دیکھ رہیتے سیواجی کہ اشت پردھان میں سینا پتی کو کیا کہا جاتا تھا جو سیواجی تھے ان کے دروار میں اشت پردھان ہوا کرتا تھا یعنی کہ آٹھ لوگ کا ایک گروپ کر سکتے ہیں جس میں ہر ایک لوگ اپنے چھتر میں محارت حاصل کی ہوئے تھے یعنی کہ اگر اشت پردھان میں پہلا آدمی کون تھا سینا پتی اب سینا پتی کو سینا پتی نہیں کہا جاتا تھا اس کو ایک پرٹیکولر نام سے جانا جاتا تھا سریع نوبت ٹھیک ہے سریع نوبت تو دھیان رکھئے گا کہ جو اشت پردھان میں ایک سینا پتی بھی ہوا کرتا تھا اس کو ہم سریع نوبت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یاد کیسے کریں گے سیواجی کہہ رہے ہیں کسی بھی سینک کو کہ کوئی بھی معاملہ رہے گا مطلب کہ دوسمن سے کوئی بھی معاملہ رہے گا تو تم لوگ خود نپٹا دینا ایسا نہیں ہو کہ ہمارے سینہ پتی کو مطلب کہ یودھ میں جانے کی نوبت آ جائے چھوٹے موٹے جو یودھ ہوتے ہیں وہ تم لوگ خود نپٹا دو ایسا نوبت کبھی نہ آئے کہ ہمارے سینہ پتی کو یودھ بھی میں جانا پڑے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یاد کریں گے اگر نہ دیکھ لیتے ہیں سینہ پتی کے اشت پردھان میں سریع نوبت پتی نہیں ہوگا یہاں پہ سیواجی ہی ہوگا ٹھیک ہے سیواجی کے اشت پردھان میں آئے اور بیائے کل لیک جوکھا رکھنے والا جو راجہ سم منطل ہوا کرتا تھا اس کو کیا کہتے تھے ٹھیک ہے جیسے ابھی فائننس منشٹر کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آمادتے ٹھیک ہے اگر مراتھا سامراج کی بات کریں تو مراتھا سامراج میں اگر ہم فائننس منشٹر کی بات کریں تو آمادتے ہیں ٹھیک ہے نام اس کا تو کیسے یار رکھیں گے آہ امہ یہاں پہ دیکھے گا دھیان دے جگہ امہ تائے کر تائے کر کہ کتنا مجھے خرچہ تم دوگی مہینے میں ٹھیک ہے اس طرح سے یار رکھیں گے کیونکہ خرچہ کی بات راجہ سم منطل کی بات کر رہا ہے تو امہ تائے کر کتنا پیسے دے ہو مہینے میں تم مجھے ٹھیک ہے اس طرح سے یار کر سکتے ہیں کہ جو فائننس منشٹر ہوا کرتا تھا سیواجی کے اشت پردھان میں اس کو کیا کہتے تھے آمادتے کہتے تھے پال کھیڑا کا یدھ ہے کس کے کس کے بیچ ہوا تھا دیکھیں پال کھیڑا کا یدھ پوچھا جائے گا تو اس طرح سے رائد لکھا ہوا ہے تو یہ آٹھ جیسا کچھ سے دے رہا ہے تو لاشٹ میں آٹھ رہے گا پال کھیڑا کا یدھ بازی راو پر تھم اور نیجامل ملک کے بیچ ہوا تھا اور اس کے تحت کون سی سندھی ہوئی پھر مونگی سیوہ گاؤں کی سندھی ہوئی ٹھیک ہے یار رکھے گا کہ مونگی سیوہ گاؤں کی سندھی پال کھیڑا یدھ کے بعد ہوئی تھے سولنگی بنس کی رازدھانی سولنگی بنس کی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا سینڈل ہے تو یہ سول ہے نیچلا والا پارٹ یہ سول ہے اور ہیل ہیل بھی کس سے جڑا رہتا ہے جو سینڈل کا ہیل ہوتا ہے وہ بھی سول سے جڑا رہتا ہے تو یعنی کہ سولنگی بنس کے جو رازدھانی ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی انہیل وار یعنی کہ ہیل یہاں پہ کچھ سنس دے رہا نا سول سے ہیل جڑا رہتا ہے ٹھیک ہے اگرہ دیکھ لیتا ہے آر ویڈو بنس جس کو ہم تیرومل بنس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو رازدھانی تھی وہ کہاں پہ تھی یہ پوچھا جاتا ہے تو اس کی رازدھانی تھی پینو کونڈا ٹھیک ہے پینو کونڈا تو کیسے یار رکھیں گے آپ جائکی صاحب کو اگر جب بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ ویڈو ویڈو کہتے ہیں ویڈو ویڈو تو اگر کسی کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں تو کسی دھرڈ پرسن کو کہا رہے ہیں دیکھو ویڈو یہ کتنا کونڈا جیسا دیکھ رہا ہے اینو کونڈا جیسا دیکھ رہا ہے مطلب اس کا شریر دیکھو ویڈو اتنا مطلب کہ بڑا ہے جیسا لگ رہا ہے یہ اینو کونڈا ہے تو اس طرح سے ہم یاد کریں کہ آر ویڈو جیسے ہم تیرومل سبھی کرتے ہیں اس کی راج دھانی کہاں پہ تھی پینو کونڈا تھی ٹھیک ہے تو آزا کرتے ہیں جتنے بھی کوشن کرائے ہیں ہشٹری سے کرائے تھوڑا سا ڈیفیکٹ تھے لیکن آپ کو یاد ہو گئے ہو گئے تو اسی طرح سے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھانی بات